جلدی سے کرتے ہیں زیادہ ٹائم نہیں لگاتے ہیں سب سے پہلے آپ کو یہ بتا دوں کہ اگر آپ ٹیلی گرام چینل پہ ہو اور گنات چینل پہ ہو تو بہت نقصان ہو رہا آپ کا آپ اوریجنلی کسی کے جہاں سے میں ہو جو آپ کو لوٹ رہا ہے گندی طریقے سے کیونکہ کافی میسیجز آ رہے ہیں اس بھائی نے بھی ریجسٹرڈ لگا دیا اور یہ اچھا کیا تاکہ مجھے موقع ملا اور ضرور بہت زیادہ جلدی لیگل نوٹیز بھی پہنچنے والا بھائی ساپ کے پاس جو گلتی کر رہے ہیں ان کو جس بتا دوں فانٹیسی ارینہ وداوٹ سپیس سرچ کرنا ہے آپ کو فانٹیسی ارینہ لکھنا ہے وداوٹ سپیس سرچ کرنا صرف یہ اوریجنل چینل ہے جہاں پہ چوبہ نازار کے آس پاس لوگ ہیں باقی فیک چینل چل رہے ہیں یہ گلتی سے بھی مت دیکھ لینا اور یہاں پہ ساری فالتو کہ کوئی بھی چیز کوئی بھی اور سپورٹس کور ہی نہیں ہوتا صرف کرکٹ کا ویڈیو آپ کو دیکھے گا یا کرکٹ کا انفو دیکھے گا اور کوئی بھی سپورٹ کوئی بھی ماچ آئی پیل کے علاوہ بھی تک نہیں ہو رہا ہوگا بھی تو آپ دیکھو گے کہ یہاں جو لکھا ملے گا آپ کو وہ بہت ہی کرسل کلیر ہوگا اور ویڈیوز موسٹی آئی پیل یا پھر ایک آت دو دوسرے ماچ لگن کوئی اور فورمائٹ نہیں ہوگا نا فوٹبال ہے نا بیس بول باسکٹول کچھ نہیں ہے ابھی دھیان رکھنا آئی ہوپ کل کا ماچ اچھا کی ہوگا اس کے بارے میں ہم آخری میں بات کریں گے تو پہلے ایک بار ماچ کی طرف چلتے ہیں جلدی سے ایمی چیتمبرم میں آگئی ہے ڈیلی اپنے دو ماچ کھلنے کے لیے آگلے چننہی میں ماچ ہو رہا ہے ڈیلی کے لیے اچھا ہے کیونکہ فیروڈ شاکوٹلا بھی ایسا ہی کچھ تھا جو اب آرون جیٹلی سٹیڈیم ہو گیا اور ایسا ہی کچھ بیہیو کرتا تھا لاسٹ ایوے کانسا تھا رویند جڑے جا سب سے پہلے سہی جواب دیا دیپے شناغرہ جی نے اور سنجو سامزن پانچ بول کھیلے گا اس کا سب سے پہلے سہی جواب دیا اگر آپ بھی اپنا نام یہاں دیکھنا چاہتے ہو تو یہ بتاؤ ایم وی پی پی پلیئر آج تک آئے مومبہ ہی انڈین ستنے سارے ٹائٹیل ضرور زیدیا لیکن آج تک ایم وی پی ان کا موسٹ ویلیویل پلیئر یہ ہے مرم دا ٹارنمنٹ کہتے تھے پہلے وہ ایک ہی پندر رہا ہے کون ہے وہ پلیئر آپ کو یہ بتانا ہے اور پرتوی شاک اتنی بولیں کھلنے والے ہیں یہ آپ کو آج بتانا ہے کچھ جلدی سے وام اپ چیزیں بتا دوں پرتوی شاہ اتیانت دکھی ہو چکے ہیں ٹرینڈ بول سے ہاتھ جوڑ لیں گے ان کے آگے اگر ایک اور بار آؤٹ ہوتے ہیں اور پشلی بار بہت تنگ کر رہا تھا اور کسی کے اگینج کھیلنے نہیں دیا تھا پہلے ہی نہیں پڑ جاتا تھے وہ پرتوی شاہ کے اگینج میں لاسٹ یہ یہ فائنلس تھی اب آج انکلوزنز دو ہو سکتے ہیں سب سے بڑا انکلوزن میرے ساب سے آمیت مشرا کا ہونا چاہیے جو مجھے سیدھا سیدھا ڈی سی کی ٹیم میں آتا ہوئے دکھ رہے ہیں اور کیوں کیونکہ روحی شرما کو ٹربل کیا 2019 میں آؤٹ کر چکے ہیں پیشے سال آشون نے آؤٹ کیا تھا اور اس سے پہلے آمیت مشرا تنگ کر رہے تھے 85 بالز پر 6 بار اشان کشن کو یہ دو بال میں دو بار آؤٹ کر چکے ہیں دو بال نہیں تھوڑی زیادہ بول ہوں گی اور اس کے بعد قوینٹن ڈکاوک آؤٹ تو نہیں کر رہا لیکن تنگ کر رہا لیکن قوینٹن ڈکاوک کو تنگ انہوں نے کر رہا تو آؤٹ کیا ہے اشون نے تو بہت ہی زیادہ سپن کا سکنجا کسا جا سکتا ہے چننائی میں بیٹ فرس فکٹ رہتا ہے نورمالی اگر آپ دوسری طرف سے دیکھو تو رشاپ پند کو تھوڑی سی دکھتے ہیں جسوید بومرا سے 33 بال میں 5 بار آؤٹ ہو چکے ہیں لیکن لیکن یہ سب سٹارٹ دیکھنے کے ساتھ آپ کو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے ڈلی ابھی تک چننائی میں کھیلی نہیں ہے اور آخری ماچ جو جیتی تھی ڈلی یہاں پہ وہ 2010 میں تھا تو مطلب می سے وہ ہیڈ ٹو ہیڈ میں پچھلے پانچ پانچ نہیں جیتی اور 2010 سے پہلے انہوں نے چننائی میں ماچ نہیں جیتی تو بہت دکھت والی بات ہے لیکن ان کے پلاس ایک بڑا پلیئر ہے جو اس وینیو کا بادشاہ ہے جس کو می بھی پسند ہے اور یہ وینیو پہ وہ ہے روی چندن اشون تو یہاں پہ ان کا سب سے اچھا پہفارمنس رہا ہے اس وینیو پہ جہاند یادف کے انٹری ہو سکتی ہے ایسا ہی شاید لاسٹ یر فائنل میں بھی ہوا تھا کیونکہ سامنے لیفٹ ہینڈرز دکھیں گے آپ کو دھون اور پنت تو ایک آف سپنر چاہیے جو ایمائی کے پاس نہیں ہے تو شاید آج آپ دیکھو جہاند یادف کو کسی نہ کسی پیسر کی جگہ ایسا مجھے لگتا ہے اب ہم جو اپنا طریقے سے شروع کر رہے ہیں انالیسز ہم ہر پچھلے پانچ سال کا ہر ٹیم کا بولا ماچ دیکھ رہے ہیں جو آج کھیلے جیسے آج ایمائی کھیلنے ہی چوتھا ماچ اپنا ایپیل کا تو پچھلے پانچ سال میں چوتھا ماچ کیسے کھیلے اور یہ سپرائزنگلی مطلب کوئی امید نہیں کرے گا لیکن یہ سپرائزنگلی بہت اچھا گیا تو ہم ذرا اس کو دیکھتے ہیں اس سے کرکس نکالتے ہیں تو آپ کو یہ بتا لگے گا ڈیلی win loss ratio تو ایسے ہی ہے just for your information یہ ہمیشہ صحیح نہیں ہوگا لیکن آپ کو players دیکھ رہے ہیں تو player آپ کو دیکھے گا ایک پرتفی شاہ پرفارم کرتا ہوا لیکن اس سے زیادہ consistent دیکھے گا رشب بانت 38 39 39 پھر 43 پھر 38 اور اس سے پہلے شاہد وہ زیادہ پرفارم نہیں کر پا ہے لیکن 5 میں سے 4 inning consistent ایسا ہی ہے دون کا 26 30 اور اس سے پہلے وہ تھے srch کی طرف تو اس کے ریکارڈ نہیں ہے rabata ایک وکٹ دو وکٹ trend bolt m i کی طرف ہے انہوں نے بھی پہلے وکٹ لیا تھا dc کے لئے اور چوتھا player ہے امیت مشرا ایک وکٹ اس سے پہلے نہیں تھے اور پھر ایک اور وکٹ یہاں پہ اور پھر 2016 میں دو وکٹ تو بیسیکلی یہ چار پلیئر جن کے میں نے نام لیا یہ چار ہماری consistency list میں آ رہے ہیں یہاں سے ہم players کو نکالتے ہیں اور ایک بار دیکھتے ہیں ذرا ان کا venue اور head to head کا record کیسا ہے اور اگر وہ اور بھی sync میں آتا ہے تو ہمیں اور confidence ملتا ہے کہ کافی data support کر رہے ہیں یہ بھلے یہ کیسا data ہو جس پہ آپ یہ نہیں کہہ سکتے یہ science fact یا کچھ ہے لیکن ابھی تک ہم جیسے دیکھتے آ رہے ہیں بہت successfully یہ کام کر رہے ہیں 100% matches میں کوئی data نہیں چلے گا نہیں تو سب یہی کر رہے ہوتے کھیل کوئی نہ رہا ہوتا ٹھیک ہے لیکن جتنا محنت کر کے آپ کے سامنے رکھا جا رہا ہے اس سے آپ کو کچھ نہ کچھ تو فائدہ ہو رہا ہے کل دھماکے کیا آپ نے میں نے خود 200% investment کے اوپر جیتا ہے اور میں تو کم کھیلا مطلب میرے حساب سے میں کافی VS تھا تو میں زیادہ نہیں کھیل پا لیکن آپ نے تو full match ہو second innings ہو life fantasy ہو یا batting balling league ہو کوئی league نہیں ہاری اور یہ مجھے آپ کے messages بتا رہے ہیں تو دھنیواد telegram fantasy arena without space search کرنا ہے fantasy arena بیچ میں space نہیں ڈالنی dream 11 کا آج ایک offer آیا تھا جو میں نے بتایا اور کافی لوگوں کو فائدہ ہوا وہ میں ان میں دکھاؤں گا آپ کو nokia fit ہے جیسے سننے میں آیا لیکن ابھی تک کھلایا نہیں گیا لیکن بہت important player رہے ہیں پرسی ویش آب پیور hit on miss یہاں سے جو players نکل کے آئے اس میں یہ دو ایسے تھے باقی یہ چار میں سے تین تو آپ کو لے کے جانا ہے شاید میں چاروں لے جاؤں small league میں ایسا مجھے ابھی تک لگ رہا ہے باقی دیکھتے team change کرتی ہے کیونکہ امیت مشرا پشلے match میں کھیلے نہیں تھے MI کی طرف آئیں MI پشلے پانچ سال میں چوتھا match چار بار جیتا ہے ٹھیک ہے اور ہارا کب تھا پتہ ہے آخری بار چوتھا match ہارا ہے 2016 میں مطلب اگر آپ 2017 سے چوتھا match دیکھو گے ان کے ہارا اپیل کا ابھی تک ہارا ہی نہیں ہے مہی تو مہی تنا consistent رہا ہے اور کچھ players اس کے کیا رہے ہیں اب یہاں بہت دو بدہ آئے گی اس کے کچھ players ہیں جو چلیں اور وہی players flop بھی ہوئے ہیں جیسے روید شرما 70 اگلی match میں روید شرما 13 اور اس کے اگلی match میں روید شرما 94 اور پھر اگلی match میں 0 تو بیسکلی یہ کہانی روید کے زبانی آپ دیکھ لو 3 failures اور 2 سیدھا 50 plus کے score تو یہ بڑا ہی اچمبت کر دینے والا start ہے لیکن یہ بولتا ہے کہ روید شرما کو لے کے چلنا ہے ishan kishan 28 اس سے پہلے اب hit to 8 دیکھو گے تو اور حیران ہوگے لیکن زیرو بھی دیکھے گا آپ کو یہاں پہ ایک player ہے جو بہت consistent رہا ہے ایک یا دو بولوں گا ایک نام ہے پانڈیا پردرز میں سے اگر ہر دیکھ بولنگ گرار تو الگ بات تھی کنال پانڈیا ایک وکیٹ 2020 2019 وکیٹ 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 پھر سی پندرہ رن اور تین وکیٹ دو سترہ سی تیس رن ایک وکیٹ اور دو سولہ 49 رن سے ایک وکیٹ کنال پانڈیا سے زیادہ consistent مجھے دونوں سائیڈ میں سے کوئی نہیں دیکھا اس کے بعد ایک نام آر آئے بھو ہے کارین پولار دیکھو ایک بار 47 نوٹ آؤٹ جہاں ضرور پڑی کچھ کچھ کر آئے 17 نوٹ آؤٹ ہیں رکھ کے گئے لیکن ایک چیز آپ کو دھیان رکھ نہیں میں آگے بتاؤں گا اس کے بعد پولار کچھ بار ستر رن اور اس سے پہلے شاید بار لگ کچھ نہیں آئی ہوگی تو یہ دو پلیئرز ہیں کنال پانڈے اور کرن پولار اب دھیان رکھ نی دونوں پلیئرز خاص کر بیٹنگ فرس میں اچھا کرتے بیٹنگ سیکنڈ میں کبھی ضرورت پڑتی بیٹنگ فرس میں اچھا کرتے اگر نہیں جا رہے تو کھیلنا مت پولار اور پانڈے میں سے کوئی ایک مطلب یہ رسکی ہے کیونکہ آپ دیکھو آل راؤ میں کوئی نہیں لے 30 40 پرس لوگ نے بھی لین لیا 70 پرس لوگ ووکس کے ساتھ ہیں اور وہ بھی decent option بیٹنگ بھی بھر لیتے ہیں بولنگ بھی لیکن یہ کیسی choice ہیں جو شاید ان دونوں میں سے کوئی ایک چل جائے کیا بہت اچھے گئے لیکن یہ ہر روز نہیں ہو گا یہ دھیان رکھ کر کر نہ پوری سمپتی اور خاص کر hard earned money مط لگ دینا وہی پیسہ جو آپ کھونے ماددہ رکھتے ہو وہی پیسہ لگنا چاہیے اگر آپ لگا کے کھیل رہے ہو تو ہم ویسے بھی بہت سارے offers لے کے آتے رہتے ہیں یہ کچھ ہو گیا اور بومرہ کے کچھ performances دکھیں گے دو وکیٹ اور اس سے پہلے شاید ایک دو وکیٹ اور ہیں یہاں پہ بومرہ کے دو وکیٹ تو سیم ہے دو دو ایک دو وکیٹ تو کنسیسٹنسی وائز اگر آپ دیکھو تو ایک دو player ہی دکھ رہے ہیں جس میں کنال پانڈیا اور کین پولوائیڈ میں سے ایک player آپ رکھ سکتے ہو باقی یہ سوریا 1.50 ہے ایک بار بیٹنگ نیچے کرتے تھے پہلے ایک میچ مین پہ آؤٹ ہوئے بیٹنگ میں ایسے ہی حال مطلب کنسیسٹنٹ player کوئی نہیں دیکھا ہر دیکھ پانڈیا آپ جیل میں ٹرائے کر سکتے ہو اب آتے وین ریکارڈ پہ دیکھو یہ سب ملا اب اس کو وین 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 ریکارڈ سے ملاتے دیکھتے کچھ ملتا ہے کہ پہلی بات دونوں ٹیم میں می کو ایک وین بہت اچھے سے آتا ہے ڈی سی برے حال آتے یہ میں آپ میں جب یہ پیشلی می میں کھلے تھے تو سیکنڈ انگ آپ تباہی مچا رہا بولنے کی ضرورت نہیں بار بار اچھا بھی نہیں لگتا بولنا تو اب آگے آتے اور سمبری دیکھتے سیکنڈ انگ پیسر اچھے کھا سی لے رہے پیسر انگ سے کافی زیادہ اور سپنر دونوں انگ میں آل موس برابر ہیں لیکن برابر ہی مانوں گا اور پیسر تین مات سے برابر چلنا جو پہلی انگ میں دوسری انگ میں دوسری انگ میں دیکھا گیا دو وکیٹ پیشلے انگ پیشلے 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 یہ آپ کو help کر سکتا پاور پیشلے سٹیٹ یہی بول ہے 75% سکس ریشو ہے چار میں سے دین میچ سمجھ لو اور یہاں چودہ میں سے چودہ 87.5 نمبر 3 نمبر 4 دیسنٹ لی دیکھا گیا اب ذرہ ریکارڈ دیکھیں تو روی شرما کا ایوریج بیس دیکھے جو بہت زیادہ انکریجنگ نہیں ہے لیکن چھوڑنے لائک پلیئر آپ کو پتائیے کتنا ریس کین کو چھوڑنا پولاد لیکن سورک ماری آدف کو یہ گراؤنڈ بہت اچھا لگ رہا ہے اور اچھا کلتے ہوئے دیکھ رہے ہیں یہی جو ایک اکلوتے ہیں جو بہت کنسسٹینٹ رہے ہیں کیپنگ میں آپ کے ایک چوئیس جو ایک تم ہی پک بولنگ سے جیسے میں نے کہا اشوین ہائیسٹ وکیٹ تکھا رہے ہیں اس ونیو پہ ایوریج 19 کا اور امیت مشرا ان کی طرف کے سیکنڈ بیسٹ بولر ہیں یہ ایک بار ڈیٹا جیسے یاد رکھنا اپنے باس کی فرس رنگ میں رویش ہمیش اچھا کر رہے ہیں کوئنٹ ڈی کوئنٹ 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 ڈی 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 کنال پانڈ مجھے خاص کر جب وہ پہلے بیٹنگ اور سیکنڈ بولنگ کریں گے تو بہت زیادہ پسند آئیں گے اپنی ٹیم میں رکھنے کا میں ضرور سوچوں گا ٹھیک اُس بولٹ چہار بومرا اچھا ہی پرفارم کرتے رشب پانڈ شکر ڈی فیلیر بھی ہوں گے لیکن یہ دو ایسے پلیئر ہیں جس کو آپ اپنی ٹیم میں نہیں چھوڑ سکتے کوئی بات نہیں سٹیون سمیت ایک بہت انٹریس انہوں نے وکیٹ ایک ہی لیا ہے پورے IPL میں اس سیزن کے جیسا چاہل کے ساتھ ایک بھی وکیٹ نہیں لیا اور اگلے مانچ دو لے گئے ایسے ایسے مجھے اشوین کے ساتھ لگ رہا ہے ایک وکیٹ آج ملنا چاہیے ان کو اور مشرا جی کو بھی کم نہیں ہوگا ٹیم میں آئیں چاہیے باقی اشوین مشرا میں سے ابھی کیونکہ اشوین نہیں کھیل لے تو میں اشوین کو لے کے چلوں گا مشرا ابھی نہیں کھیل لیں گے تو ایک بھائی انسٹرگرام میں چیل چیک کر لینا وہاں پر اپ ڈیٹ ہو جاتی آج دس منٹ پہلے بھی آ جا رہا تو آپ کل تھا ڈی سی کے مص پک ان میں سے چار پیئر تو لے کے جانے ہیں مائی میں سوریا روحیت میں آپ کو سیناریو بتا دیا کونال پانڈیا کا بتا دیا اور باقی سارا چیز کونال پانڈیا بگ ڈیفرینشل رس کی پک ہے میرے حساب سے جو کی بولنگ بھی کونوں سائٹس کھیلتی بڑا ڈیٹا ہے لیکن ان کے batsman consistency دیکھو کوئی بھی perform کر سکتا اس سے یہی بتا لگ رہا اور اسی رہا ادھر سے آپ کو اشوین دکھ رہے تھے ٹرینڈ بول ربادہ اور کونال پانڈیا بھی برے چوئس نہیں دکھ رہے ہیں ڈی سی کی طرف سے 33 ہے 31 تھا شاید وینیو پہ شکر دبان 27 وینیو پہ 48 دونوں ہی اچھا کھیلتے ہیں دونوں ہی ہماری ٹیم میں ہوں گے اجن کے رہانے کی جگہ سٹیون سمیت کھیلے تھے اور وہ کیا کر سکتے ہیں اس کے ماں کے بات کرنے والے فیلال بولنگ میں میشا چی اور ربادہ آخری دو مائچ میں ایک نام ضرور دیکھو بہت زبردست دکھے گا تو یہ سپیشل منشن تھا اور اس ماچ میں مائی چیز کر رہا تھا 33 بنائے جب مائی پہلی بات رہا تھا 55 بنائے بیسکلی ان کو زیادہ فرق نہیں پڑا ہے بومرہ کے چار وکیٹ سے سٹوائنس نے اوپن کیا تھا رن بنائے تے یہ ہم چھوڑیں گے نہیں quinton decock لے سکتے ہو چھوڑ سکتے ہو credit کی ڈی 11 پہ اس لئے شیفٹ کر جانا شاند تیسے گیمزی پہ جہاں پہ کریٹ کا یشو نہیں آئے گا اور آرام سے ٹیم بنا پاؤ ہوگے یا تو فانٹیسی اکھاڑا پہ سیم ٹیم کے ساتھ کھلا جو ڈی 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 آر ہوگی نہیں کیونکہ وہاں پہ کمپیٹیشن اس لیویل کا نہیں ملے آخری چین ایشان کیشن کی سیم ایک پانچ ایک اٹھائی چلے بھر بہتتر ہو تی 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 اچھا کھلا ہے اور اگر آپ کو ونٹن ڈی کوک اور اشان کیشن میں کریٹ سی کرنے کے لئے 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 ایک کریٹ کم میں مل جائیں کیا پتا یہ اپنا فارم میں ریگین کر لیں شروع 163 کے لابا زیادہ سکور نہیں دکھے گا اس سے بہت تھوڑی سی بیٹر دکھے ہمیں کنال پانڈیا یہاں پہ 37 86 دو وکیٹ ایک وکیٹ دو وکیٹ پھر دوسری ان ان بھی 36 32 دو وکیٹ ایک وکیٹ کچھ کچھ کرتے ہوئے ضرور دکھ رہے ہیں ہار اچھے پک ہے اگر کریٹ آپ شیئر کر پا رہے ہو تو ان دونوں میں سے ایک player تو لینا ہی آج تھوڑا سا risk لے بومرہ کو ضرور اپنی ٹیم میں رکھ ہمیشہ matchups چلتے نہیں لیکن اچھا خیلے ہیں 3 innings لیکن باقی 3 failures بھی 50 50 رہا ہے جو یہاں دیکھا گیا ہے ٹھیک نیچے آئیں گے نیچے آئیں گے میں سٹیون سمیت ریکارڈ بچا کے رکھ لیئے اپ ان تک ویڈ کرو امیت مشہ جیسا اوپر ریکارڈ ترینڈ بول کا ایک بھی match ویڈ لیس نی گئے ہیں امی کی اگنس میں اور کگی سو ربارڈ آل موس سمیلر ہیں سیف ایک match میں ویڈ ملا باقی 90% of the time ویڈ لے کے گئے ہیں 100% کبھی کچھ نہیں ہوتا ایک جانا بھی چاہیے نہیں تو آپ اپنے آپ کو بھگوان سمیل لگ چاہو گے اشان کشن کا سپیشل مین نے بتا دیا اب ایک بار پلئیر بیٹل کی طرف نظر ڈالو تو آپ کو دیکھے ربارڈ صرف کون ڈگو جو ان کے ہم وطن ہیں ان کو چھوڑ کے سب کا لے چکے ایک وگیٹ 42 بول میں روحی شرما کا سور گمار کو 24 بول پر دو بار آؤٹ کر چکے اشان کشن کو 29 بول پر رن بہت کھا لیا ربارڈ 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 پولارڈ کو آؤٹ کھا رکھا 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 ربارڈ 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 نے آؤٹ تو نہیں کرا لیکن تھوڑا سلو ضرور کروا دیا سور کو مار یاد ہو حال کی زیادہ کیونکی ناوکیا کھے نہیں تو میں صرف ربارڈ 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 کو کھے رکھیں یہ آپ کو یہاں دیکھ رہا تو 3 players جو بہت ہی clear cut آ ربارڈ یہاں سے DC batting اور MI balling دیکھو گے تو آپ رہا ہے اور یہاں پہ دیکھ رہا ہے کہ ان کو wickets بھی دے چکے ہیں وہ کافی بار stroiness بومرا پہ آؤٹ ہو چکے ہیں رہانے ہوں گے نہیں تو رہانے کا بات نہیں کرتے باقی یہاں سے بومرا bolt جس بومرا ایک ایک ایسے pick ہے جو آپ try کر سکتے ہو سیون سمیت کا بڑا interesting record MI کی against میں average 46 کا اور اس ونیو پہ 32 کا دونوں ہی اچھے average ہیں کیا پتہ credit اگر دککت نہ کر رہا ہو یا آپ لے سکتے ہو تو شاید ان کو try کر لو خاص کر پہلی بات 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 اچھا اچھا باقی grand leagues کی picks لکھے ہو ہیں تو MI کی طرف سے جو change مجھے لگ رہا ہے وہ شاید Adam Mil کے جگہ آج جیند یادف کو دیکھو یا پھر کسی اور baller کی جگہ دیکھ جائے تو الگ بات ہے لیکن شاید ایسا لگتا ہے کہ پیسر شاید کم کھلائے کے analysis سے نکل کے آیا سو جو سیکنڈ inning teams آتی ہیں fantasy arena میں اگر آپ دھیان سے دیکھتے ہو تو بہت crucial کافی لوگوں نے جڑے جا کو نہیں کھولی میں اپنا نہیں شیئر کرتا لیکن just for your information میں آج میں شیئر کر دیا تھوڑا سا motivation آپ کو بھی مل جائے اور یہ کھلنے کا آپ کی لال سا بڑے یہ 32 22 teams کا تھا شاید 3 لوگ نے join کی تو 19 کا ہوگیا ہوگا لیکن 19 میں بھی rank first ہی 200% ہے یہ اچھی چیز ہے ہو رہا ہے game z پہ لائی fantasy بھی کھی لی تھی ہم نے 5 over کی پہلے لینکس کی تو آسان ہوتا ہے وہ کرنا اور bonus offer بہت زیادہ شیئر ہوا اور بہت سارے لوگوں نے فائدہ اٹھایا آج تو کافی لوگوں نے تباہی مچائی ہے کرنے کی کوشش کری تو لالت یادف کے ساتھ یہ ٹیم آج جس ہو پائی ہے لیکن اگر آپ دوسری سٹیون سمیت کے نحی کرنا چاہتا یہ جیل کی ٹیم گیمزی پہ سب لوگ بڑے 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 پیئی اس کو بولڈ بھی رابادہ اشوین بومرہ ایون نوکیا آجائیں تو بھی آجائیں لیکن balling league جو مجھے سب سے اچھی لگ رہی آب اشوین میں اتمنیشہ کسی ایک جگہ میں لے لوں گا اشوین میں ایک خاص چیز ہے اشوین جو بھی ballers second inning میں balling اچھی کرتے ہیں کافی تو میں second inning میں شاید زیادہ prefer کروں یہ چیز ہی جو بتانی تھی تو i hope آپ لیٹ ہو گئی اس کے لئے معافی لیکن ویسٹ چل رہا تھا لیکن مزا آئے اور کل کا دن بہت بہت بہت